بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امیدہ سب خیالت سے ہوں گے ہمارے چینل انفرمیشن ورڈ میں آپ کا فیلکم دوستوں آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں دنیا کی پانچ ایسی افواج پر جن کی ٹریننگ تقریباً کرنا ناممکن ہے جو کہ عام بندہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا دوستوں آج میں آپ کو کچھ ایسی افواج کے بارے میں بتاؤں گا جن کی ٹریننگ پوری دنیا میں انتہائی سخت مانے جاتی ہے اور ایسی افواج کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائنہ کے لیبریشن آرمی کی جو کہ سخت ترین ٹریننگ کرنے میں پانچ ایسی نمبر پر موجود ہے دوستوں چائنہ کے پاس اس وقت تقریباً دنیا کی سب سے بڑی ملٹری فوج ہے چائنہ کے پاس اس وقت ایکٹیو پرسنل کتار تقریباً بائس لاکھ پچاسی ہزار کی کیپیسٹی ہے اس فوج کا سائز بلا شبہ دنیا کی کسی بھی آرمی سے زیادہ تو ہے ہی چائنہ آرمی دنیا کی ویلڈ ڈسپلن اور ویلڈ ٹرینڈ آرمی میں سے ایک ہے چائنہ لاکھ کے مطابق ہر شہری کا فوج میں شمولت اختیار کرنا ضروری ہے لیکن عموماً اس قانون کو فالو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چائنہ آرمی میں عموماً اتنی گنجائش باگی نہیں ہے کسی بھی فوج کو دنیا کی بہترین فوج بنانے کے لیے اس کا دارو مدار اس کی بہترین تربیت پر ہوتا ہے اس زمن میں چائنید افواج کی ٹریننگ سخت سخت حالات میں کی جاتی ہے ان کی اس ٹریننگ کو زہری بیس ٹریننگ کا نام دیا جاتا ہے اس ٹریننگ میں افواج کو دس سال تک تربیت دی جاتی ہے جہاں انہیں ایک ہزار چھاسر کلومیٹر کا فاصلہ دائے کرنا پڑتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں نیول آپریشن سپیشل گروپ اور کاؤسٹ گارڈ سپیشل گروپ اور فلپائنز کی جو کہ اس سخت سرین ٹریننگ والے ملکوں پر چوتھے نمبر پر موجود ہیں دوستو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کا تعلق صرف جسمانی برداشت اور نظم و ضابط سے ہے تو دوستو آپ یہاں پر غلط ہیں کیونکہ دوستو جب نیول آپریشن سپیشل گروپ اور کاؤسٹ گارڈ سپیشل آپریشن گوڈز گروپ کی بات کی جاتی ہے تو تو بے ساختہ ہمارے ذہنوں میں حیریت کا یہ احساس جنان لیتا ہے کیونکہ ان دونوں گروپ کی ٹریننگ کا ایک ضروری حصہ یہ ہے کہ انہیں کام کہ انہیں شراب پلا کر بقاعدہ طور پر مدھوش کیا جاتا ہے اور پھر انہیں پروفارم کرنے کا کہا جاتا ہے یعنی دوستو قصہ مختصر اپنے آپ کو آپ لوگوں کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط پیش کرنا ہوتا ہے دوستو صرف شراب کا ہی نہیں بلکہ شباب کا بھی امتحان ہوتا ہے کیونکہ ان کی فورسز میں خوبصورت اور خوبن لڑکیوں کو بھی ریکروٹ کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے اسبات اور جذبات پر کابوکانہ سکھایا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی شغل میلا ہے تو دوستو آپ خلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان سولڈرز کو روزانہ دس کلومیٹر دھوڑایا جاتا ہے اور اٹھارہ کلومیٹر تک سویمنگ کرائی جاتی ہے اور ان سولڈرز کو ٹریننگ کے دوران رکھنے کا حکم بلکل بھی نہیں ہوتا دوستو تیسری نمبر بھی آتی ہے یو ایس نیوی سیلز یو ایس نیوی سیلز علماروف اسامہ بن لادن کے قاتل اپنے حمد اور حوصلے کی وجہ سے پوری دنیا میں مانی جاتی ہے دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سی ونگ ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ یو ایس نیوی سیلز ایک ایسی تربیہ دیافتہ فوج ہے جو کہ ہر قسم کے مناسب اور نامناسب حالات میں لڑنے کا حسنہ اور عظم رکھتی ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ نیوی سیلز کی ٹریننگ کتنی شفاف اور پبلک ہے لیکن بہت سے فوجی اس ٹریننگ کو مکمل نہیں کٹ پاتے اور راہ فراد اختیار کر لیتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق ٹریننگ کی اختتان پر تقریباً 75% سے لے 80% تک فوجی ڈراب آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک اور کوئی حیران کن بات نہیں ویتنام وار میں اس فوج کے نتائج حیران کن ہیں اس جنگ کے دوران ایک سلجر کے ہاتھوں مرنے والے افراد کی طرح تقریباً دو سو کے قریب ہے آپ اس فوج کی کارکتگی کو جانچنے کے لیے اس کے ناب پر ہرگز مت چاہئے گا کیونکہ یہ فوج پانی اور خوشکی دونوں جگہوں پر باسانی لڑ سکتی ہے نیول سیلز کا مطلب یہی ہے کہ سمندر، ہوا اور خوشکی کہا جاتا ہے کہ یو ایس فورس میں ٹوٹل آرٹ سیلیس ہیں لیکن سرکاری عداد و شمار اس بات کی منافع کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ریشن سپیٹس نارس کی جو کہ اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہیں ریشن آرمی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جہاں پر جنگ ہو وہاں تکلیف، مصائب اور پریشانی موجود ہوتی ہے چنانچہ یہ لوگ اپنی فوج کو ترپیت دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی ترپیت دیتے ہیں اس مقصد کے لیے اس فوج کو نیم بھرنا حالت میں ڈنڈوں کے ساتھ پیٹا جاتا ہے ایک بڑی کنکریٹ کی تپتی ہوئی سلیب کو ٹرینی کے پیٹ پر رکھ کر توڑا جاتا ہے جب ان سلیبز کو توڑا جا رہا ہوتا ہے تو ٹرینرز کو اس بات کی قطن اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار کر سکے سپیٹس نارٹس کو مارشل آرٹس اور سیلف دیفنس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس فورس کو خاص مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس فورس کی جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ٹریننگ کرنے والی فورسوں میں پہلے نمبر پر ہے یعنی کہ پاکستان کے سپیشل سرویسز گروپز کی جن کو عام طور پر ایس ایس جی کمانڈوز بھی کہا جاتا ہے دنیا کی بہترین افواج کا ذکر ہو اور پاکستان کی افواج کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جذبہ ایمانی کی قوت سرشار یہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہیں خصوصا پاکستان کا سپیشل سرویسز گروپ یعنی ایس ایس جی کمانڈو اپنی کمال کی مہارت اور اپنی عظم و حمد کی ایک مثال ہیں تقریباً دو سال کی سرویسز کے بعد کوئی بھی شخص ایس ایس جی کمانڈو میں بطور امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے اگر وہ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں سو سکول کر لیتا ہے تو آٹھ مہینوں کی سخت ٹریننگ کے دوران محض بارہ گھنٹوں میں ان سولڈرز کو چھتیس میل کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے انہیں محض ایک گھنٹے میں تین میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے یہی نہیں انہیں چالیس میل میں مستقل پانچ میل بھاگ کر بھی تیہ کرنا پڑتے ہیں آٹھ مہینوں کی سخت ٹریننگ میں اور اس کی اختتامی دنوں میں یہ مشکے اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں انہیں دن میں سات مرتبہ پیرا ٹراب پرفارم کرنا پڑتے ہیں پانچ مرتبہ دن کو اور دو مرتبہ رات کو گرائے جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین اور سپیشل کمانڈو گروپ فورس ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اگلی ویڈیو تک اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ